پریسے بھی آپ کو صرف پربو کی آواز ہی سننی ہے ہالیلویہ پلیس جلدی سے آجائیے ہمیں کیول پربو کی آواز ہی سننی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ شکریہ جیزیس شکریہ جیزیس ہیلیلویہ ہیانی ہے ہیسی ہی سننی ہے س خوہ آواز آ رہیے س خوہ میری آ واج آ رہیے ہالیلویہ ہی ہیح fotograf ہیو ہی ہی تینک یو تینک یو تینک یو جیزس آف نیزوریت تینک یو جیزس آف نیزوریت ہالیلویہ ہالیلویہ تو سنیے دیان سے پرمیشور آدم کے ساتھ فیلوشپ ہی چاہتا تھا بائبل کا پرمیشور ارادنا کا بھوکھا پرمیشور نہیں ہے بائبل کا پرمیشور فیلوشپ سنگتی کا بھوکھا ہے ہالیلویہ یہ بھی مت سوچئے گا کہ پتہ بور فیل کر رہا تھا آؤٹ آف اس بورڈم ہی کریئیٹڈ میں absolutely not پتہ پتر پوتر آتما انادی کال سے سنگتی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ لکھا ہے آدم پربو کے سنگ چلتا تھا ہیبرو ورڈ ہے حالاغہ حالاغ پربو کے سنگ سنگ چلتا تھا اور سنگتی کرتا تھا رفاقت کرتا تھا پرانے نیے میں ہم دیکھتے ہیں پرمیشور نے موسیٰ کو سنہی پہاڑ کے اوپر اگر ہم پرمیشور کے وچن کو دھیان سے پڑھیں پرمیشور نے موسیٰ کو سنہی پہاڑ کے اوپر تھری ٹائمز موسیس چالیس دن چالیس دن پربو کے حضور میں رہا ہے تھری ٹائمز دھیان سے وچن پڑھئے گا پرمیشور نے موسیٰ کو تمبو بنانے کا پورا پروسس سمجھایا موسیٰ کے اندر ڈاؤنلوڈ کیا تمبو بنانے کا پورا پروسس خیمہ کا ٹیبرنیکل کا اس کے تین حصے تھے ایک آوٹر کورٹ تھا پھر ہولی پلیس تھا پھر موسٹ ہولی پلیس تھا جو آوٹر کورٹ تھا اس کے اندر سب سے پہلے بریزن آلٹر تھی ایک جگریدی تھی پیتل کی کچھ لوگ کہتے ہیں کاؤپر کی تھی اس کے اوپر کیا کیا جاتا تھا سب سے پہلے جانور کو قربان کیا جاتا تھا اس کا لہو چھڑکا جاتا تھا اس کا لہو پراجا پہ بھی چھڑکا جاتا تھا شدھی کرن کیا جاتا تھا اس کے بعد یاجک جا کے لیور تھا لیور کا مطلب ایک کند تھا بڑا جس میں پانی ہوتا تھا اس میں وہ اپنے آپ کو شد کرتا تھا یہ لیور بعد میں یہ سی بن گیا جو سلیمان نے ہیکل بنائی اس کے اندر یہ بہت بڑا سی تھا جس کے اندر دس ہزار گیلن چالیس ہزار لیٹر کے قریب پانی آتا تھا ایک سمندر کی طرح بنا دیا گیا اور اس کے نیچے بارہ بل بنائے گئے تین تین ایک ایک دشا کو دیکھتے تھے تو جو ٹیمپل بنایا گیا ٹیمپل کے اندر عید کا صندوق تھا جسے ہم واچا کا صندوق کہتے ہیں اور ٹیمپل کے اندر ہولی پلیس میں منورہ تھی سات چراغ جلتے تھے ہولی پلیس کے اندر ایک سونے کی جگویدی تھی جس کے اوپر دھوپ جلائی جاتی تھی یہ ہوا کے آگے اور ہولی پلیس میں ایک ٹیبل تھا جس پہ پرمیشور کی حضوری کی روٹی رکھی جاتی تھی اور ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس تھا ویل پردہ جسے کلام میں لکھا گیا ہے ویل ویل سیپریٹڈ دہ ہولی پلیس فرم دہ موسٹ ہولی پلیس اور اس کے اوپر میں نے آپ کو سکشا دی کی جو ویل تھی وہ سیون ٹو نائن انچز تھک تھی اور اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے وہ ویل اتنی سٹراؤنگ ہوتی تھی کہ اس کو اگر اپوزٹ سائیڈ میں ہورسز لگا کے کھیچا جائے تو بھی فٹتی نہیں تھی اس کے اندر لیئرز ہوتی تھی اینیمل سکنز کی خیر وہ الگ سبجیکٹ ہے تو پرانے نیم میں پرمیشور کی حضوری آکے اہد کے صندوق پہ ٹھہرتی تھی آپ کو معلوم جو اہد کے صندوق پہ آکے ویراج مان ہوتا تھا جب اہد کے صندوق پہ واجہ کے صندوق پہ لہو انڈیلا جاتا تھا حالیلویہ آپ کو معلوم یہ بکرے کا لہو ہوتا تھا اس بلڈ کے اوپر آکے پربو یشو مسیح کی حضوری واس کرتی تھی جیزس وڈ کم اینڈ ریسٹ اپون دا مرسی سیٹ حالیلویہ پرانے نیم میں وہ پتھر کی تختیوں پہ لکھا گیا کلام اس کے اندر رکھا تھا اینڈ کے صندوق میں نئے نیم میں ہمارے دل کی تختیوں پہ کلام لکھا جاتا ہے حالیلویہ بھائی اور بہنوں بہت سارے مسیح لوگ جو ہیں ان کی سمسیہ کیا ہے ان کے دل پہ پربو کا کلام نہیں لکھا ہوا نہ وہ پرمیشر کو اپنے دل پہ یہوہ کے کلام کو لکھنے کی عنومتی دیتے ہیں نہ وہ یہوہ کے کلام میں رمتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر جیتے نہیں ہیں کیول منٹلی اسینٹڈ ہوتے ہیں لیکن یہ کلام وچن میں کیا لکھا ہے دل کی تختیوں پہ حالیلویہ اور عبرانیوں کی پتری دس ادھائی کا بائیس وچن اگر آپ پڑھیں گے میں پڑھ دیتا ہوں عبرانیوں کی پتری دس ادھائی کا بائیس وچن یہاں لکھا ہے لیٹس ڈراؤ نیر ویڈ ای ٹرو ہارٹ ان فل اشورنس اف فیت یہ نیو ہارٹ بھی ہے پرمیشور کہتا ہے میرے پاس آؤ ایک نئے دل کے دوارہ ایک ٹرو ہارٹ کو لے کے ایک سچا دل لے کے نیا دل پرمیشور ہمیں نیا دل دیتا ہے پرانا دل نکال لیتا ہے پرمیشور ہمیں ماس کا نیا دل دیتا ہے اس دل کے اندر وشواش کی اشورنس ہے اور کیا لکھا ہے یہ دل کیا ہے ہمارے دل کے سنگ ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا ڈیوائیس ہے سپیرچول ڈیوائیس جسے ویویک کہتے ہیں کانشنس کہتے ہیں اور بائیول میں الگ الگ طرح کا ویویک ہے جس پہ میں نے ایک بار آپ کو سکشہ دیئے ہیں تو ویویک پاپ میں مر جاتا ہے یہ لکھا یہاں پہ ایوال کانشنس ایوال ویویک برے ویویک کو لہو کے دوارہ دھویا گیا اور ہماری دےوں کو نرمل پانی سے کل میں آپ کو بتا رہا تھا شاید آج صبح اپسیوں کی پتری میں لکھا ہے یہ شمسیح اپنی دلن کو کلام کے نرمل پانی سے دھوتا ہے اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا پانی کا ببتسمہ اور لہو کا ببتسمہ دونوں پربو یہ شمسیح ہمیں دیتا ہے حالیلویہ تو پربو پہلے تو ان کے ماس کا خطنا کرتا تھا اب پربو رومیوں کی پتری دودھ ہے کہ اٹھائیس وچن میں لکھا ہے ہمارے دل کا خطنا کرتا ہے حالیلویہ پرانے نیم میں پربو آکے اہد کے صندوق کے اوپر ٹھہرتا تھا اس کی حجوری واس کرتی تھی اب پربو کی حضوری بھائی اور بہنوں اس نئے دل کے اوپر آکے ٹھہرتی ہے یہ نیا دل جو ہمارے اندر پرمیشور نے ڈالا وہ کہتا ہے میں پتھر کا دل نکالوں گا اور ماس کا دل دوں گا اس ماس کے دل میں سویم پربو یشو مسیح کی حضوری آکے واس کرتی ہے ہالیلویہ یشو مسیح کی حضوری آکے واس کرتی وہ جو کینڈل سٹک ہیں سات چراغ جلتے ہیں بھائی اور بہنوں وہ ساتوں کے ساتوں چراغ آپ کی سول میں جلتے ہیں وہ یشو مسیح کی روشنی ہے جیسے ان سات چراغوں میں سات دیبٹوں میں صبح اور شام فریش آلی وائل ڈالنا پڑتا تھا ویسے آپ کو فریش آلی وائل ڈالنا پڑے گا ارلی ان دا مارننگ اور ان دی ایوننگ ہالیلویہ آپ کو معلوم ٹیبنیکل یہوہ کا خیمہ یہوہ کا تمبو جس میں یہوہ آکے واس کرتا ہے ہالیلویہ کیا لکھا ہے پرمیشر کے کلام میں سنت پلوس کیا لکھتا ہے رومیوں کی پتری میں پریت پلوس کہتا کیا تم نہیں جانتے کہ تم پوطر آتما کا مندر ہو پرانے نیم میں ہیکل کے باہر آلٹر ہے جگویدی ہے جہاں پہ قربانی چڑھتی ہے نئے نیم میں یہیو مسیح کا کروس ہے ڈیلی کروس ڈیلی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی وہاں پہ سمجھ رہے آپ یہاں پہ بھی ڈیلی آپ کو اپنے آپ کو رومیوں کی پتری پڑھ لیجیے بارہ دھیائے پہلے تین وچن وہاں پہ لکھا اپنی دےہوں کو جیوتا منوحابتا اور پوطر بلیدان کر کے چڑھائیں پرانے نیم میں بریزن آلٹر پہ جانور کو چڑھایا جاتا تھا اب نئے نیم میں آپ نے اپنی دے کو آپ کی باڈی بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی ٹھہبن اکل ہے آپ کی باڈی آشیانہ ہے پرمیشور کا آپ کی باڈی گھر ہے یہوہ کا آپ کی باڈی کو یہوہ چیرش کرتا ہے آپ کی باڈی پوطر آتما کا مندر ہے پریج پلوس کہتا ہے تم دام دے کے لیے گئے ہو خریدے گئے ہو اس لیے اپنی دےوں کو لچپن کے لیے بیوچار کے لیے کام واسنہ کے لیے گندے خیالوں کے لیے گندے وچاروں کے لیے دور بھاوناؤں کے لیے اور چگلی کے لیے نندہ کے لیے ہر طرح کے کپٹ کے لیے چھل کے لیے ہر طرح کے گندے کاموں کے لیے اپنے شریر کو مت دو کیوں رومیو کی پتری میں لکھا ہے اس کو جیویتہ یہ جندہ ہونی چاہیے دے جیسے پاپ آپ کے اندر آئے گا آپ کی دے ڈیڈ ہو گئی پرمیشور کو مردہ جانور نہیں چڑھائے جاتے بہت سارے مسیح لوگ نامداری عیسائی لوگ ان کے پریوار میں بندن ہے جنجیروں سے شیطان نے انہیں جکڑا ہے ان کے بھوشے کو بند کر دیا ہے شیطان نے چاروں اور سے کیونکہ پاپ بدکاری سے بھرے شریر یہ ہوا کو ارپن نہیں کیے جاتے پرمیشور کو چڑھائیے رومیو کی پتری باردہ کے دو بچن میں جیویتہ من بھاوتہ اور پویتر بلیدان کر کے چڑھائیں شریر کو آتما کو نہیں لکھا ہے تب آپ کو پرمیشور کی مرجی پتا لگے گی پرمیشور کی مرجی کی تین ڈیمینشن ہے وہاں پہ پڑھ لیجئے گا رومیو باردہ دہائے کے دو اور تین وچن کو خود پڑھ لیجئے گا پرمیشور کے لوگ پرمیشور کی مرجی میں جیون جو جیتے ہیں اس میں بھی لوگ تین الگ الگ ڈیمینشن میں جیتے ہیں سروچ ڈیمینشن ہے ایک سدھ اچھا یشو مسی چرنی سے لے کے سلیب تک پتا کی سدھ اچھا میں جیا ہالیلویہ ہالیلویہ تو بھائی اور بہنوں پرانے نیم میں رچول ہے نئے نیم میں ہر چیز سپیرچول ہے پرانے نیم میں آلٹر پہ ڈیلی قربانیا لاتے ہیں نئے نیم میں ڈیلی کروس ہے کوئی پاسٹر برکت آنے والی ہے بلیسنگ آنے والی ہے سپٹیمبر is going to be really fantastic اکٹوبر is going to be absolutely marvelous your best is about to come breakthrough is coming financial breakthrough is coming anointing is coming your impossibility is turning into possibility all those kind of catchy slogans only they don't teach the truth of God's word altar daily cross یشو مسی نے کہا سکر مارگ سے پرویش کرو enter through the narrow way بہت سارے مسی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مسی یاطرہ شروع کی ہے لیکن narrow gate سے نہیں کی ہے چرچ کے gate سے شروع کی ہے اپنی چرچ انیٹی کے اپنی denomination کے gate سے کی ہے لیکن یشو مسی کے narrow gate سے نہیں کی دو gate ہیں بھائی اور بہن دو way ہیں one is called narrow way the other is called broad way there is a church on the broad way and there is a church on the narrow way way k لیے Bible me Greek word who does or narrow word راج کریں گے اس طرح کی theology آپ کو سکھائی گئی ہے یشو مسی متی سات کی چودہ میں کہتا ہے تنگ مارگ سے پرویش کرو who does thalibo thalibo یہ وہ Greek word ہے thalibo ہے noun لیکن اس verb ہے thilipsis آپ کو معلوم سات سال کا جو ستاؤ آئے گا اس ستاؤ کا سے ہو گزر نا یہ ہے پربو یشو مسی کا مارگ تنگ مارگ سے پرویش کرو اور کیا کہتے ہے cruise اٹھاؤ daily cross تو یہ جو temple کے باہر altar تھی یہ ہے پربو یشو مسی کا daily cruise آپ کو معلوم baptism کے لیے Bible میں دو word ہے Greek word baptizo دوسرا bapto ان دونوں کو combine کر baptism بنایا گیا اب سنیں دیان سے baptizo کا مطلب ہوتا ہے ڈھاک دینا cover کر دینا پانی میں ڈبھو دینا لیکن bapto کا مطلب ہوتا to stain with a dye stain with a dye جیسے آپ کپڑا رنگ لیتے ہو ایک dyer ہوتا آپ کپڑا رنگ دیتا یا اپنے بالوں کو رنگ دی یا کسی بھی چیز کو رنگ آ جاتا ایک وچن آپ پڑھ لیجیے گا hallelujah پہلا پترس اس کا پہلا ادھیائے 1st پیٹر chapter number 1 1st پیٹر chapter number 1 and verse number 2 پہلا پترس ایک ادھیائے اور اس کا دو وچن میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں سنیئے دھیان سے پترس پربو کا داس کیا لکھ رہا ہے hallelujah پہلا پترس ایک دو elect according to the fore knowledge of God the father through sanctification of the spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus grace unto you and peace be multiplied hallelujah کیا لکھا ہے یہا پہ لکھا elect according to the for knowledge of God پرمیشور کے اگم گیان کے دوارہ ہم چنے گئے ہیں یہ سب پرمیشور کی مرجی سے ہو رہا ہے جب آپ پربو کے سنگ چلیں گے چلیں گے آتما میں چلتے جائیں گے تب آپ پرمیشور کی مرجی سمجھ میں آئے گی بہت سارے مسیح لوگ تو پرمیشور کی مرجی سے ریسل کر رہے ہیں پرمیشور کی will سے لڑائی کر رہے ہیں پرمیشور کی will کے خلاف ید کر رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں پرمیشور کی باجی کو ٹویسٹ کر دیں گے پرمیشور کا مائنڈ چینج کر دیں گے بائیبر میں لکھا ہے میں یہ ہو کبھی purpose done you can't manipulate god یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے یہ اس کی will ہے اس کی foreknowledge ہے پویتر آتما ہمیں پرتی دن sanctify کرتا ہے شد کرتا ہے unto the obedience and sprinkling of the blood of jesus christ یشو مسیح کے لہو کے چھڑکاؤ اور یشو مسیح کے لہو کی آگیا کارتا یشو مسیح کے خون کا چھڑکے جانا اور یشو مسیح کے لہو کی آگیا کارتا آپ کو معلوم بائبل میں لکھا ہے پہلا یونہ ایک کی آٹھ میں اگر ہم جوتی میں چلیں جیسے پرمیشور بھی جوتی ہے تب اس کے پتر یشو مسیح کا لہو ہمیں ہمارے سب پاپوں سے شد کرتا ہے اگر آپ جوتی میں چل رہے ہیں تب خون کام کرے گا آپ ادھرم پاپ میں اپنا جیون گزار رہے ہیں یشو مسیح کا لہو آپ پکارتے جائیے یشو مسیح کا لہو آپ کے اندر کام نہیں کرے گا حالیلویہ یشو مسیح کا لہو تب ہی کام کرے گا جب ہم جوتی میں چلیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیبر نیکل ہے اس کی اندر سات چراغ جلتے ہیں یہ سات روحیں ہیں خدا کی یہ پاک روح نہیں ہیں کیونکہ یہ پرمیشور کے سیح سن کے آگے ہیں سیون سپیرٹ دے آر دی انجل یہ آپ کی لائف میں ایکٹی ویٹ ہوتے ہیں جب آپ بلڈ کی اوبیڈینس میں چلتے ہو پویتر تائی میں اور آپ چلتے ہو سکر مارگ پہ اور آپ دیلی کروس اٹھاتے ہو پھر اس کے بعد کیا کہا یہ شمسی نے اپنے آپ کا انکار کرتے ہو آپ پربو میں چھپ جاتے ہو اور آپ کہتے پربو تو مجھ میں دکھائی دے پریت پلوس کہتا میں جیویت نہ رہا ورن مسیح مجھ میں جیویت ہے اب جو جیون میں جی رہا ہوں یہ مسیح کا جیون ہے جو میں جی رہا ہوں اس کے لیے جس نے مجھ سے پیار کیا پرموٹنگ فلیش پرموٹنگ دیئر اون پروفائل پرموٹنگ دیئر اون منسٹری پرموٹنگ دیئر اون کرسما آپ کے اور میرے جیون کا مقصد کیول یشو مسیح کو اونچا کرنا یشو مسیح نے کہا اگر میں اونچا کیا گیا میں سب منشیوں کو اپنی اور خینچ لوں گا تو میں ابرانیو کی پتری میں آپ کو بچن دوں گا شاید کل بھی یا ایک اور دن ہم انہی بچنوں کے اوپر گہرائی سے منن کریں گے تو میں ایک بچن چاہتا ہوں آپ پڑھیں ابرانیو کی پتری اس کا تین ادھیا ہے اس کا چھے بچن ہیبروز چیپٹر نمبر ثری اور سنے دیان سے کیا کہتا ابرانیو والا ابرانیو والا کہہ رہا ہے پر مسیح ایک پتر کی مانند اپنے گھر کے اوپر اور اس کا گھر کون ہے کون ہے یہ مسیح کا گھر ہم ہندی میں لکھئے گا اس وچن کو ابرانیو کی پتری تین ادھی ہے اس کا چھے بچن انگلیش میں لکھا ہے مسیح ایک پتر کی نائی اپنے گھر کے اوپر جس کا گھر ہم ہے گھر کا ادھکاری ہے کون ہے پرمیشور کا گھر بتائیے بھائی اور بہن کون پرمیشور کا گھر ہے وہ چرچ بیلڈنگ جہاں آپ جاتے ہو وہ ہے گھر پرمیشور کا بچن میں لکھا ہے سات ادھیائے پریرتوں کے کام سیون فیپٹی سکس میں شاید وہ سٹیفن کا میسیج ہے سٹیفن اس کہتا سلیمان نے بھوے ہیکل بنائی یہ ہوا کے لیے میں نے آپ بتایا بلین او ڈالرز لگے اسے بنانے میں لیکن حالیلویہ اے لیون مہا پرتاپی پرمیشور انسان کے ہاتھ کے بنائے مٹی اور پتروں کے گھروں میں واس نہیں کرتا پرمیشور کہاں واس کرتا پرمیشور کا گھر آپ اور میں پرمیشور آپ میں اور مجھ میں واس کرنا چاہتا ہے آپ کو اور مجھے اپنا گھر تو جب وہ اسرائیل کو لے نکلا مصر میں سنیئے دھیان سے بارہ دھیائے آپ نے پڑھنا ہے نرگمن کی پستک جسے ایکسودس پولتے ہیں ایکسودس چیپٹر نمبر 12 پڑھئیے گا آج وچن میں لکھا ہے اس نے 10 پلیگز بھیجی اور 10th پلیگ نے مصر کے اندر ماتم پسار دیا ہر گھر میں پہلوٹ مر گیا ایک گھر میں تین پہلوٹ تھے تینوں کی موت ہو گئی لیکن جہاں پہ لہو لگا تھا وہ تاب کا چن تھا درواجے کی چوکھٹ پہ ایک لائن اور سائیڈوں کی چوکھٹ پہ دو لائن یہ تاب کا نشان ہے یہ یشو مسیح کا چن ہے یشو مسیح کہتا I am the aleph and تاب یہ چن آپ پہ لگائے گا یہ ہو آپ پر میشور he will mark you with the تاب children of Israel were marked by the blood sign in Egypt and that sign was تاب on the upper lintel and on the left and right post that's the Hebrew word تاب the last word Jesus is the elephant the angel who was smiting the firstborn with death he just looked at a house and he did not identify any other thing he did not look into if there was a name plate reverend so and so doctor so and so whether he is a Jew or he is a Gentile he did not distinguish anything he did not look for any speciality on that house the only thing the angel that was butchering the firstborn was looking was the sign of the blood and that is thaw that sign has to be on your heart are you marked by the blood of the lamb are you walking under the blood can you have in angel not smite will not will 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 you will go will do in to who will do سے بڑی ایمپائر تھی اس سمیں سب سے مائٹی ایمپائر تھی مصر کی آرمی سب سے شکتی شالی آرمی تھی فیراؤن کی آرمی بہت شکتی شالی تھی جب وہاں سے وہ نکلے فیراؤن کا منفر بدلا اور وہ اسرائیل کو دوبارہ کیپچر کرنے کے لیے اپنے چنے ہوئے رتھ لے کے نکلا ان رتھوں کے وشے میں میں نے آپ کو ایک سندیش دیا ہے کہ ان رتھوں کے ویل کتنے جبردست تھے اور ان کے آگے کتنے گھوڑے لگتے تھے اور جو رتھ کو چلاتا تھا وہ گھوڑوں کی رکابوں کو موں میں رکھ کے تیر مارتا تھا اور تیر نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا وہ بہت ہائیلی سکلڈ آرمی کو لے کے نکلا یہہوہ پرمیشور نے آگ بھیجی آگ اسرائیل کے اگر وچن کو دھیان سے پڑھیں گے وہاں پہ لکھا ہے جو انجل یہہوہ کا اسرائیل کے آگے آگے چلتا تھا وہ مائٹی انجل پیچھے چلا گیا اور وہ انجل خود خداوندی ایشی مسیح ہے حالیلویہ خامل الملاک میں نے آپ کو بتایا اس کا نام ہے خامل الملاک عبرو میں that is pre incarnate christ وہ انجل کے سوروپ میں بنی اسرائیل کے سنگ تھا اور آگی آگ یہہوہ نے لگا دی جہاں شترو کی سینہ وہ کتنی دور دور تک آگ تھی کتنی پرچند آگ تھی کیول یہہوہ جانتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے مہا سمندر کو یہہوہ نے فار دیا اور پرمیشور کی پرجہ بائبل کے ودوان مانتے ہیں 2.5 ملین سے لے کے 3 ملین تک وہ لوگ تھے کچھ لوگ کہتے ہیں 2.8 ملین پچیس سے لے کے اٹھائیس یا تیس لاکھ کے بیچ میں وہ لوگ تھے اتنا بڑا کاروان لال سمندر پھٹ گیا اور زبور نویس لکھتا ہے زبوروں میں لکھا ہے بھجن سعیتاؤں میں کہ پانی دیوار بن کے خڑا ہو گیا پانی دیوار بن کے خڑا ہوا ہے میں نے ایک روا دیکھا تھا ایسے پانی دیوار بن کے خڑا ہے اور زمین سخا دی یہہوہ نے آندھی بیج کے سمندر کی بیڈ جو ہوتے ہیں تلچھٹ وہ کئی 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 فٹ کئی کئی سینکڑوں فٹ دلدل سے بھرے ہوتے ہیں لیکن یہہوہ نے اسے سخا دیا سپر نیچرلی اور میں نے دیکھا روا میں اسرائیلی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے گڑوں پہ جو ویگنز کارٹس بنائے تھے ان کے اوپر اونٹھوں پہ کھچروں پہ میولز پہ اپنے بچوں کو لاد کے لے کے جا رہے ہیں پانی دیوار بن کے خڑا ہے اسرائیلی بچے مچھیوں کو دیکھ رہے ہیں ایسے انگلیاں لگا رہے ہیں عدبت ریتی سے یہہوہ اسرائیل کو چھڑا کے لے آیا اور جب وہ دوسرے کنارے پہنچے شطرو بھی آ گیا فیراؤن اور اس کی سیناؤں کو یہہوہ نے کھینچ لیا بیچ میں میں نے ایک بار آپ کو سندیش دیا تھا فیراؤن نے تین بار یہ کہا گھمنڈ میں کون ہے یہہوہ who is یہوے i don't know any god i know my gods Egyptian gods i don't know who is god of the Hebrews who is یہوے i don't know he defied god of Israel three times تین بار کہا کون ہے یہہوہ تو یہہوہ پتہ نے کہا میں تجھے عوشے بتاؤں گا اور یہہوہ پتہ نے اسے مہا سمندر کے بیچ میں بتایا کہ میں کون ہوں بھجنوں میں لکھا ہے دوتوں نے آکے wheels کھول دیئے ان کے رتھوں کے اور وہ مہا سمندر میں مر گئے ان کی قبر بنا دی یہہوہ نے وہیں کیونکہ انہوں نے للکارہ who is یہوے i do not know یہوے neither will i let his people go so right in the middle of the red sea god showed his own identity to pharaoh who defied him they were buried alive and they went to the depths of depths of sheol hallelujah لیکن اپنے لوگوں کو gloriously یہہوہ نے چھڑا لیا وہ دوسرے کنارے پہ آکے یہہوہ کے لئے گیت گاتے ہیں وہ ہے موسیٰ کا گیت اور اس کی بہن میریم ٹیمبرن لے کے ناچتی ہے آپ کو پتہ ہے بائبل میں بھائی اور بہنوں سورگ میں کیول دو گیت گائے جاتے ہیں ایک ہے موسیٰ کا گیت دوسرا ہے میمنے کا گیت ایک اسرائیلی ریڈیمشن کا گیت ہے دوسرا انے جاتی کی ریڈیمشن کا میں نے کل آپ کو بتایا ایک اوریجنل آلیو ٹری خالص جتون کا درخت اور ایک جنگلی جتون کا درخت دونوں بچائے گئے ہیں میں جنگلی جتون کا درخت تھا مجھے اصلی کے اندر روپ دیا گیا ہے حالیلویہ دونوں راگ گا رہے ہیں جوز بھی گا رہے ہیں حالیلویہ اصلی آلیو جتون کا برکش بھی یہوا کے لئے گیت گاتا ہے اور ہم جو جنگلی تھے ہم بھی میمنے کا گیت سورگ کے اندر گائیں گے حالیلویہ تو یہوا نے کتنے عدبت اور پراکرم کے کام کیے اسرائیل کے لئے اسرائیل کو چھڑا کے نکال کے لے گیا حالیلویہ آپ کو معلوم ایک مہینے کے اندر اندر اسرائیلی جشن مناتے یہوا کا وہ اس کا گنا نواد کر رہے تھے اس کے لئے گیت گا رہے تھے اس کی گوائیاں دے رہے تھے وہ اسچرے چکت تھے کیسے آگ آئی وہ اسچرے چکت تھے کیسے سمندر پھٹ گیا وہ حیران اور پریشان تھے کیسے سمندر کی گہرائیاں سوک گئیں وہ حیران تھے کیسے پانی دیواریں بن کے کھڑا ہوا وہ اسچرے چکت تھے کیسے فیراؤن کی شکتی شالی فوج یہوا نے مہا سمندر میں دبو کے مار ڈالی وہ حیران تھے کیسے یہوا نے انہیں چھٹکارا دیا ان کے حردے یہوا کے لئے دھنے بعد سے بھرے تھے وہ خوشی اور انند سے ناچ رہے تھے ان کے بچے ان کے بیٹے بیٹیاں ناچ رہے تھے وہ جانوروں کے ساتھ اللاس منا رہے تھے پرب منا رہے تھے یہوا کے لئے اور یہ کافلہ گیت گاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا لیورل منتھ رہے سے نہیں پہاڑ کے پاس وہاں پہ انہوں نے کیمپ لگایا خود ان سے کون ملنے آیا سرسٹی کا رچتہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ پڑھیں گے اوریجنل ہیبرو ٹیکسٹ جب اس پہاڑ پہ یہوہ اترا اور یہ پہاڑ جو ہیں بھائی اور بہنوں یہ ایجپٹ میں مصر میں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں نا اسرائیل کا ٹور کرنے کے لئے وہ پہاڑ نہیں ہے یہ یہ پہاڑ ہیں سعودی عربیہ میں یہ اصلی جو راؤٹ ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے میڈیان سے نکل کے آئیں اور ڈیڈ سی کے اور سے ہوتے ہوئے وہ کنان میں داخل ہوئے کل میں اس پہ آپ کو سکشہ دوں گا اور یہ وہ سکشہ ہے جو آج میں نے ٹائٹل دیا ہے یہ شمسیح ہمارا آرام ہے ہماری ریسٹ ہے جیزس کرائیسٹ ابھی اس کی کیول فاؤنڈیشن ڈل رہی ہے کل ہم اس پہ اور دن کریں گے تو پرمیشور بنی اسرائیل کو حالیلویہ اپنی پرجہ کو ریمارکیبل ڈھنگ سے لے کے آیا سنہی پہاڑ پہ ان پہاڑوں کا نام ہے ایل زبال آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ ایمج بھی دیکھ سکتے ہیں ان پہاڑوں کی یہ پہاڑ آج بھی کالے ہیں کیونکہ آگ سے جل گئے ہیں یہ پہاڑ وہاں پہ سعودی عرب کی گورنمنٹ لوگوں کو جانے کی پرمیشن نہیں دیتی لیکن کچھ آکیولوجسٹ اور کچھ لوگ گئے ہیں وہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ چشمہ جو بہا چٹان میں سے پانی نکلا اس پانی کی ابھی بھی ٹریکس بنے ہوئے ہیں ریگستان میں وہاں پہ خالیلویہ آپ کو معلوم یہہوہ پرمیشور نے کیا کیا وہ پہاڑ جو تھا جس کے اوپر یہہوہ کا تیج اترا بائیبن میں لکھا نیچے کالا گھنا اندھیرہ تھا یہ کالا گھنا اندھیرہ بڑا امپورٹنٹ ہے کریں گے کیا ہے یہ بلیک ڈاکنس اور اس کے اوپر آگ تھی اور آگ میں سے بجلیاں کڑک رہی تھی اور یہہوہ کا تیج اس پہاڑ پہ اتر آیا اور ہیبرو ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ ہوا میں اڑ گیا اوپر اڑ گیا لیویٹیٹ ہو گیا اور اسرائیلی پرجا پہاڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی وہ منڈب بنایا یہہوہ نے شادی کے لیے ہیبرو میں اسے کہا جاتا ہے کتوبہ میریج یہہوہ اسرائیل سے شادی کر رہا تھا جو دس آگیاں ہیں ٹین کمینمنٹ وہ میریج کانٹریکٹ ہے جیسے آج کتوبہ ہوتا ہے لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پربو کا جو داس ہوتا ہے شادی جو کرواتا ہے وہ بولتا ہے یہ کمینمنٹس الگ الگ شادی دکھ سکھ میں ساتھ دے گی مصیبت میں یہ یہ وہ وہ دونوں کنفیس کرتے ہیں کتوبہ ہاللیلویا یہہوہ پرمیشور جلالی ریتی سے اپنے لوگوں کے بیچ میں تھا آپ کو معلوم انہوں نے میمنہ کھایا اور مصر میں یہہوہ نے کہا تھا پورا میمنہ کھانا ہے آنتے بھی کھانی سب کچھ کھانا ہے وہ اسی سمیں سوپر نیچرلی ہیل ہو گئے چالیس سال تک وہ کبھی بیمار نہیں پڑے وہ ڈس اوبیڈینس میں وہ ریبیلین کرتے تھے پاپ کرتے تھے یا دھرم کرتے تھے تو بھی بیمار نہیں ہو لے تھے کیونکہ انہوں نے میمنہ کھایا ہاللیلویا یہ برہ جو ہے بھائی اور بہنوں آپ کی میری صحت ہے آپ کی اور میری تندرستی ہے یہ برہ وہ کہتا میرا ماں سکھاؤ کیونکہ یہ کھانے کی وستو ہے میرا لہو پیو کیونکہ یہ پینے کی وستو ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ یہہوہ کے جلال کے پہاڑ کے نیچے آگئے اور یہہوہ نے ان سے شادی کی وہ ایموٹل ہو گئے وہ مرتے نہیں تھے پھر اس لیے بچن میں لکھا یہہوہ نے خود انہیں مارا ہاللیلویا پرمیشور کے حضوری میں آنے کے بعد وہ بہت لمبا جیون جی سکتے تھے تو سنئی پہاڑ سے پرمیشور انہیں اپنی آگیاں دیتا ہے ہاللیلویا میں عبرانیوں کی پتری تین ادھیائے اور چار ادھیائے میں ہم گہرہ ادھیان کرنے والے ہیں آج تو سمیں نہیں ہے کل ہم کریں گے عبرانیوں کی پتری تین ادھیائے اور چار ادھیائے ہمیں واپس گنتی کی پستک میں لے جاتا ہے ہم گنتی کی پستک میں پہنچیں گے کل ہم پھر ادھیان کریں گے میبی ان دا ماننگ پرہیپس لیکن کل صبح تری فور فائیب سکس سیون جتنے بھی وجہ آپ چاہیں صبح سے جڑیے سنگ میں ہم لوگ پرارتھنا کریں گے ورشپ کریں گے آلی ماننگ میں اور صرف آڈیو ہوگا میں پاکٹ میں فون ڈال لیتا ہوں اپنی گھر کی چھت کے اوپر تین چار گھنٹے تہلتا پربو یہوہ کی آراتھ نہ کرتا ہوں یشو مسیح کے نام کو ہم موچہ کریں گے تو کل ہم اس سبجکٹ کے اندر اور گہرائی سے جائیں گے یشو مسیح ہماری ریسٹ میری فیس بک پر کسی نے ڈالا تھا کہ آپ سابت کو مانتے ہو سبیٹکل اوبزرب کرتے ہو تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں اس سندیش کے دوارہ جیزس ایز آور ٹرو ریسٹ یشو مسیح سچا آرام ہے ہمارا کل ہم اس سبجکٹ کے اوپر اور گہرائی سے ادھین کریں گے اور عبرانیہ تین اور چار میں باریکی میں پرمیشور کے کلام کو سیکھیں گے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں kindly keep me in your prayers میں arrogantly move نہیں کرنا چاہتا humbly پرمیشور کے آگے اور پرمیشور کے لوگوں کے آگے humility میں پویترتائی میں دھارمکتہ میں میں چلتا ہوں اور جینا چاہتا ہوں آپ سبھی مجھے اپنی پرارتھناوں میں سمرن کیجئے گا پربو یشی مسیح آپ سب کو بہت بہت آشش دے میں انتم پرارتھنا کرنے لگا ہوں میں آپ کے کیول نام یہ ہوگا کے حضور میں بولنے جا رہا ہوں ہوں موسیقی 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 اور ملتای tourists رہا کے ساتھ قومتای شفتار لئے قومتای شوید 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 شروید اور میں شوید تو وتعالید کارا پلیار سنتا قارا سنتا قارا apostles ندال on وال Akansha Kumari Lord that you bless her Lord that your presence will dwell in her Lord that you continue to lead her that you continue to open doors for her in Britain and you shower your blessing over her I pray for Divinder Kular Lord and I pray for her husband I pray that your hand will be upon her husband in the mighty holy and glorious name of Jesus of Nazareth healing and peace and joy I speak Lord into the family of Diwinder Kullar. Lord, I pray for Haraminder Laddy, for your blessing and anointing, Lord. And Lord, I pray in the name of Jesus of Nazareth for brother Lalit Mehra. And I pray for brother Mahesh Kumar. Lord, that you will touch brother Mahesh Kumar. That you will move in his house, Lord. That all the demonic forces of darkness will leave his household, Lord. I speak blessing over Mr. Mahesh Kumar. Bless brother Lalit and his household. Bless brother رمان کھان and his household lord jesus i speak your blessing over רینہ کماری in the mighty name of jesus of nazareth bless her lord jesus lord i pray for Minu Soodha i pray for her husband lord for healing in the mighty name of jesus lord i pray for Siddharat and Nivedita and Amrit for your blessing and lord i pray for brother Kundan Shah that your hand will be upon him that your anointing will rest upon him father father i pray for vineet microscopra from australia that you bless ہر آپ کے باتے شکریہ سارے消ی عزیزے ہوئے ہیتای کرنے کا حیث ملی سگل میںہی سے اکرانہ ملی شکریہ دا ہواچہ کیا وہ ہاتھ سائل کرنے کا حیث ہے ہلی Private شکریہ شکریہ لبی روبی سنگھیرا اور ہینت کا حیث لبی آنجو محمق ثورہ لبی آنجو محمق ثورہ لبی آنجو محمق ثورہ لبی آنجو محمق ثورہ مرک سریش کمار لبی آنجو محمق ثورہ سریش کرنے may your hand may your mighty spirit rest upon these people father تیرا دھنیواد ہو خداوند ہم تیرے کلام کی اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تیری پوتر حضوری میں پربو اور بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے جیون تیرے لئے کونسکریٹ ہو تیرے لہو میں اور گہرائی میں ہم جائیں پوتر تائی کی اور گہرائی میں جائیں تیری قوت تیری سامرت میں بڑھیں خداوند ہمارے جیون خداوند اشمسی تیرے لائٹ ہاؤس ہو ہم تیری جوتی بن کے سندھیر جگت میں چمکیں خداوند خداوند میں اپنے گھرانے کو تیرے آگے لاتا ہوں اپنے بچوں کو تینوں بچوں کو تیرے خون میں مسا کرتا ہوں خداوند تیرے خون میں اور اس پانی میں جو تیری خداوند لنگز میں سے نکلا تیری سائیڈ میں سے لہو اور جو پانی نکلا اس میں اپنے بچوں کو مسا کرتا ہوں خداوند تیرے خون میں انہیں چھپاتا ہوں اپنی پتنی کو اپنی بزرگ ماتا کو اپنے اس بھائی اور بھائی کے گھرانے کو بھی اور دوسرا بھائی جو برٹن میں اس کے گھرانے کو بھی خداوند ہم سب تیرے داس ہیں تیرے نوکر ہیں تُنہیں ہمیں چنائے تُنہیں ہمیں آنشیشت کیا ہے خداوند ہمارے جیون اندھکار میں تھے دلدل میں دھسے تھے خداوند خاللویہ تُنہیں ہم پہ کرپا کی خداوند تیری آنشیش کو خاللویہ تیری بڑی کرپا کو انوگرے کو خداوند بڑھائیے خداوند یشیمسی رکیش کمار جو مہت پر سے اس کے اوپر تیری آنشیش ہونے پائے خداوند سنیتہ گریہ کنسور پہ خداوند اس کے گھرانے پہ تیرے لہو کی برکت کو میں کھولتا ہوں خداوند میں تیری داستی آشا کے لیے مہت پر سے تیرے خون میں اسے چپاتا ہوں تیری چنگائی کے روح کو اس کے اوپر کھولتا ہوں خداوند یشیمسی تیرا دھنیواد ہو خداوند ہم تیرے نام کی مہمہ کرتے ہیں تجھے جلال دیتے ہیں خداوند صبح ارلی اٹھ کے تیری ستتی کرنے میں ارادنا کرنے میں خداوند تو ہمارے شریروں کی آتماؤں کی اور جانوں کی تیاری کرنا تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد سرگیے پتا تیرے نام کی مہمہ یشیمسی تیرے جلالی نام میں یہ دعا ہم مانگتے ہیں آمین آمین حالیلویہ سب کو جائے یشیمسی کی کل ارلی ماننگ ہم پرمیشور کی ارادنا کریں گے حالیلویہ جیسے پربو آپ کو قوت دے you can join حالیلویہ یشیمسی کے جلالی نام میں سب کو جائے یشیمسی کی آمین